اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیا حال ہے جی آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ سب کی دعاوں سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج کا بلوگ میں نے سٹارٹ کیا ہے گیارہ وچے اور جیسے آپ سب کو پتا ہے فرائیڈے کو ہے ملاد النبی اور سب لوگ اپنے گھر میں ملاد کرواتے ہیں اور یہ بہت بڑا دن ہوتا ہے تو گھر کی صاف سفائی کرنا بہت ضروری ہے میں نے گھر اپنا آلموسٹ آلموسٹ صاف کر لیا ہوا ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا اکثر میں اپنے گھر کی ویڈیو کلیننگ کے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں لیکن اس بار نہیں کی میں نے آلموسٹ گھر کمپلیٹلی صاف کر لیا ہے بس یہ جو میٹ ہے نا یہ کارپٹ یہ واش کرنے والا ہے تو ابھی لائٹ چلی گئی ہے بیڈ شیٹ میں نے چینج کر لی ہے ان کو میں نے واش نہیں کیا جو چینج کر کے مطلب جو اتاری ہیں نا وہ چینج وہ واش نہیں کی ہے کیونکہ لائٹ چلی گئی ہے اور پاسیبل نہیں ہوگا ابھی واش کرنا جب بھی لائٹ آئے گئی تب دیکھیں گے ابھی میں جاری ہوں کچن میں اور کچن کی جو شیلف ہے نا اس کی کاؤنٹر ٹاپ جو ہے اس کی میں شیٹ جو ہے وہ لے آئی تھی اور میں چینج کرنے لگی ہوں اور بس یہ ہی ہوتی ہے یہ ڈیلی روٹین ایک ہاؤس وائپ کی ڈیلی روٹین میں جو کام ہوتے نا وہ وہی دکھا سکتی ہے وہ باہر ڈیلی نہیں جاتی ہم تو نہیں جاتے اور میں یہ سوچتی ہوں کی جتنی بھی لیڈیز اپنے گھر کا کام کرتی ہیں ہوم میکر ہیں ورکنگ نہیں ہے وہ اپنے گھر کی ڈیلی روٹین ہی دکھا سکتی ہیں اس سے باہر اگر وہ کبھی 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 باہر جا رہی ہیں تو دکھائیں گے ڈیلی کوئی باہر نہیں جاتا ہمارے بچے ہیں ہم اپنے بچوں کو سنبھالتے ہیں ہمیں بہت ساری رسپونسیبیلٹیز ہوتی ہیں ہم پہ ہمیں وہ نبھانی ہوتی ہیں وہ ساری کرنی ہوتی ہیں بچوں کا سکول ہوتا ہے ہزبن کا آفیس ہوتا ہے دینر بریک فارس لنچ یہ سب ہمیں ہی ارینج کرنا ہوتا ہے تو ہم ہی پرپیر کرتے ہیں ہم ہی ان کو سب ان کی سب چیزیں پوری کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک بندی ہے جو مجھے بولتی ہے کہ روز روز گھر کے بلوگز دکھاتی ہو گھر کا کام دکھاتی ہو تو میں آپ کو کلیر کر دوں وہی میں ہوں ہاؤس وائف میڈل گلاس فیملی سے ہماری سیمپل سی زندگی ہے اور میں سیمپل اور حقیقت پسند ہوں دکھاوا مجھ سے نہیں ہوتا نہ ہی میں اپنی بلوگز میں دکھاوا کرتی ہوں جو میرے پاس ہے جو میں کر سکتی ہوں میں وہ کر رہی ہوں الحمدللہ سب ٹھیک چل رہا ہے میرا چینل بھی ٹھیک چل رہا ہے ویوز جو ہیں up and down ہوتے رہتے ہیں کبھی لوگوں کو کنٹینٹ پسند آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے تو اس حساب سے ہمارے ویوز جو ہوتے ہیں وہ رہتے ہیں تو آپ کہتی ہیں کیا ڈیلی کا سیم سیم گھر کا کام گھر کا کام بھئی ہم گھر کا کام ہی تو کرتے ہیں ہم باہر نہیں گھومتے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم باہر ہی گھومتے رہیں ہمیں اپنی بہت ساری responsibilities سے نکل کر باہر نکلنا ہوتا ہے اور جو کی روز possible نہیں ہے ہم سیمپل سی زندگی جیتے ہیں سیمپل لوگ ہیں اور ریل ہیں so called fake نہیں ہیں لوگوں کی طرح ہم دوسرے کو دیکھ کے ہم change نہیں ہوتے جو ہمارے پاس ہے نا ہم بس اسی میں خوش ہیں الحمدللہ سب بہت اچھا ہے بہت اچھے سے جا رہا ہے سب کچھ اور جو میں خود کو سمجھتی ہوں کہ تم خود کو بتانی کیا سمجھتی ہوں تو میں اپنے آپ کو جو مرضی سمجھوں اس میں تمہارا کیا نقصان ہو رہا ہے اور تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے کہ میں اپنے آپ کو خود کیا سمجھتی ہوں تو یہ تو ہر کسی کی مطلب کی independent choice ہے کہ وہ خود کو کچھ بھی سمجھ سکتا ہے وہ خود کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے and then who are you تو خیر ایسے لوگ تو آتے رہتے ہیں جن کے پاس خود کے لیے تو خود کچھ کرنے کے لیے ہوتا نہیں اور وہ دوسرا کوئی کر رہا ہے تو چل پڑتے ہیں بیٹھ کے اس میں کمیاں نکالنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھئی تمہیں یہ ہے یہ ہے وہ ہے خود کچھ کرو یار پہلے خود تو کچھ کرو خود کچھ کروگے تو پتہ چلے گا کہ ہاں بھئی واقعی میں انسان کچھ کر رہا ہے اچھا کر رہا ہے میرے سے اچھا کر رہا ہے پہلے کچھ proof تو کرو باتیں ہی کر رہے جا رہے ہو باتیں ہی کر رہے ہو اور گلتیں ہی نکالے جا رہے ہو بس جو خالی لوگ ہوتے ہیں فالتو جن کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے وہ یہی چیزیں سوچتے رہتے ہیں تو یہ بات ہی ہوتی رہیں گی یہ میرا ریپلائی تھا اور اب جو مجھے پسند کرتی ہیں میری یوٹیوب فیملی میں میری فرینڈز ہیں بہنیں ہیں وہ مجھے یہی سمجھائیں گی اگنور تو میں نے ٹوٹلی اگنور ہی کیا ہے بس میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اس طرح سے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بس ہمیں بولتے ہیں دکھاوا کرو تو ہم دکھاوا نہیں نہ کر سکتے تو اس لیے یہ ریپلائی تھا ان کے لیے تو سیکنڈ ٹھنگ کی اب میں جا رہی ہوں کچھن میں اور اپنے جو کاؤنٹر ڈاپ کی جو شیٹ وہ چینج کرتے ہیں چلی میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے کیسی لائی ہے اور گلتی سے لا دی میں نے نا کچھ بھی سوچا نہیں چلو دکھاتی ہوں پھر بات کرتے ہیں تو یہ میں لائی تھی شیٹ والپیپر بھی کہہ سکتے ہیں اس کو تو یہ لائی تھی میں نے اور پہلے والی آپ کو پتا ہے یہ دوٹ پرنٹ والی ہے پولکاڈ والی اور اب یہ لائی ہوں پہلی والی جو تھی وہ یہ اور یہ یہ تھوڑا سا تھوڑا بہت میچ کرتا تھا کنٹراسٹ لگا لیں تو میں نے یہ یہ ہی سوچ کے لائی تھی ان دونوں کا کنٹراسٹ تھا اب میں نے جب یہ شیٹ کھریتی ہے نا تو مجھے اس کا بلکل بھی دیان نہیں تھا بلکل بھی دماغ میں نہیں آئی اور میں یہ شیٹ لے کر آگئی تو خیرہ اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا واپس نہیں ہو سکتی یہ ریٹرن میں نہیں ہو سکتی تو اسی کو ڈال دیتی ہوں اور تھوڑی دیر کے بعد چینج کرلوں گی کچھ دو چار مہینے کے بعد ٹھیک ہے جی اس کو ڈالتے ہیں پہلے تو سارا یہ سمان وغیرہ نیچے اترے گا اس کے بعد ہی ڈالے گی موسیقی 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 ہاں دو کر ہم ہو گئے ہیں تیار اور تھوڑا سا باہر جانا ہے ہی ویورز ابھی مجھے جانا ہے تھوڑا سا باہر آہد کی چارچی اور مجھے ہیں بوٹیک میں کام کچھ بوٹیک میں کپڑوں کے ریلیٹڈ ہی کام ہوتا ہے تو بس ہم وہیں جا رہے ہیں اور بچے جو گھر پہ ہیں تو ہمارے ساتھ ہمیں لگنے والا ہے وہاں پہ تھوڑا سا ٹائم اور تھوڑے سا ٹائم کے بعد ہم آ جائیں گے اور پھر آکھ لنچ بنائیں گے تو چلیے نکلتے ہیں ٹائم کافی ہو رہا ہے ایک بج رہا ہے لنچ ٹائم بھی ہو جاتا ہے اور وہ چلے بھی جاتے ہیں گھر تو بس ہم جا رہے ہیں جیسا ہمیرے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے نا ویسا ہی ہوا ہے وہ جن کے پاس ہم نے جانا ہے وہ وہاں ہے نہیں اور دوسری بات آہد کے پاپا آ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں لچ پر پیر کرو تو مجھے لنچ بھی دیکھنا ہے اور دوسری بات جن کے پاس جا رہے تھے وہ ہی نہیں ہے تو پھر ہم کیا لینے جائیں گے تو ہمارا جانا ہو گیا کینسل تو اب بناتے ہیں آرام سے لنچ اور پھر انہوں نے کہا ہے شام کو آنا تو پھر ہم شام کو جائیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ تیاری کر لیتے ہیں تو آگے سے ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہ کر دیں نہ ہے مطلب یہاں پھر کینسل ہو جائے کسی وجہ سے تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے مجھے تو بہت زیادہ گصہ بھی آتا ہے اور یہ ہوتا ہے کہ جب بچے ایک بار ریڈی ہو جائیں تو پھر وہ مانتے نہیں ہیں پھر وہ اندر نہیں آتے اب میرے بچے آہت تو مان جاتا ہے لیکن اسدہ بھی چھوٹا ہے اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے کیا ہے کیوں ہے کیا ریزن ہے وہ جانا چاہتا ہے جانا چاہتا ہے تو پھر میں نے دادو کو پاپا کو بولا ہے میں نے کہا آپ ان کو چکر لگوا کے لیا گاڑی میں تاکہ ان کا بھی ہو جائے کہ ہاں ہم ریڈی ہوئے تھے ہم گھر سے باہر آئے ہیں تو یہ بھی خوش ہو جائیں گے تو باقی دادو ان کو لے کر گئے ہیں تو اب چلتے ہیں کچن میں اور بناتے ہیں لنچ ایک ہاؤس وائف کا جو کام ہے پرس نہیں ملا ابھی شام ہو گئی اور ہم جا رہے ہیں ابھی ٹیلر کے پاس آم نے چاہتا ہے کیوں بولا کی ریڈی ہو جائے ابھی دیکھو ہالت کتنی ایسے تھکی تھکی سی ہو گئی ہے کیونکہ بندہ ایک زباسٹ ہو جاتا ہے اس ٹائم ہم فریش فریش لگ رہے تھے اور سدھیے دیکھیں کہاں بیٹھے یہ بچوں کی شیطانیہ بس ہم نکلتے ہیں اور ملتے ہیں ہم سے وہاں پہ یہاں سے تو ہم فری ہو گئے ہیں بس تھوڑا سا ٹائم ہوری ہے تھوڑا ڈیزائن وغیرہ دکھا رہے ہیں اور ٹینشن ہو رہی ہے گھر جانے کی گھر جا کے ڈینر بنانا ہے اور ڈینر میں میں نے سوچا تھا سبزی اور روٹی بناوں گی سیمپل لیکن آج میرے ہزبینڈ اور بچے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پلیٹر کھا رہے ہیں اسد کو تو پلیٹر کا نہیں پتا لیکن آہد اور ہزبینڈ کو پتا ہے اکشن میں ان کو اس طرح سے پلیٹر بنا کے دیتی رہتی تو آج کا جو میرا پلیٹر ہے اس میں آپ چیزیں دیکھ لیں آج اس پلیٹر کا کوئی نام نہیں ہے تو اس میں مکس چیزیں ہیں ٹھیک ہے جیسے چائنیز پلیٹر ہوتا ہے یا کچھ اس طرح سے تو اس میں ساری چائنیز آئیٹمز ہوتی ہیں لیکن آج کا پلیٹر آپ خود ہی دیکھ لیں تو میں یہاں پہ جلدی جلدی سے لگ چکی ہوں اب کچھن میں اور مجھے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ گیا تھا ہزبینڈ نے میری ہیلپ کر دی تھی کیونکہ ان کو پتا تھا زیادہ چیزیں بنیں گی تو پھر ہیلپ کی ضرورت پڑے گی تو رائس ہمارے دپہر سے پڑے تھے تو یہاں پہ میں نے ان کو تھوڑا سا چٹنی ڈال کے شیزوان چٹنی جو ریڈی میٹ آتی ہے وہ ڈال کے اور تھوڑا سا مہگی مسالہ اس میں ڈالا ہے اور باقی تھوڑے سے ہلکے ہلکے مسالے سوس وغیرہ ڈال کے یہ ہمارے فرائیڈ رائس ریڈی ہو گئے میرے سٹائل کے تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں فرنچ فرائس جو کی سب کو بہت اچھی لگتی ہے تو ان کو میں کٹ کرتی جاری ہوں اور تھنڈے پانی میں ان کو ڈالتے جاری ہوں پہلے میں فرنچ فرائس بناتی تھی لیکن میں تھنڈے پانی میں نہیں ڈالتی تھی لیکن آج میں نے ڈال کے جو ڈیفرنس فیل کیا اب مجھے لگتا ہے کہ تھنڈے پانی میں ڈالنا بہت ضروری ہے تو یہاں پہ میں نے ان کو تھنڈے پانی میں ڈال دیا ہے اور اس کے بعد جو میں نے آپ نے سب سے پہلے دیکھا ہوگا میں نے ٹکیاں بنا کے رکھی تھی تو یہ جو پیٹیز ہیں یہ برگر پیٹیز ہیں برگر کے لیے ہیں تو یہاں پہ ان کو فرائے کر رہی ہوں میرے ہاتے تک ہزبن نے آلو وغیرہ بوائل کر دیئے تھے کیونکہ ان کا من تھا یہ سب کھانے کا اس لیے میں نے سبزی اور روٹی کو پھر میں نے کینسل کر دیا اور یہ چیزیں میں نے بنانا شروع کر دی تو یہاں پہ ان کو الٹ پلٹ کریں گے ہلکا فلکا ان کو سیکیں گے اس میں میں نے کون فلور ڈالا ہے اور ادھر ساتھ ہی ساتھ میں پنیر ٹکا کی بھی تیاری کر لوں گی پنیر ٹکا میں پنیر کاٹ لیا ہے اور روستر بیسن اور آئل وغیرہ اور اس میں سارے مسالے وغیرہ مکس کر کے میں نے اس کو میرینیٹ کر کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا تھا فریج میں تاکہ اس کی میرینیشن تھوڑی سی سی سٹ ہو جائے اس کے بعد اس کو میں ڈال دوں گی فرائنگ کرنے کے لیے ہلکا شیلو فرائی کرنا ہے ڈی فرائی ہماری صرف فرینچ فرائیز ہوں گی اور باقی چیزیں جو ہیں ہلکی بھل کے تیل میں میں بنا رہی ہوں کیونکہ اتنا زیادہ ڈی فرائی بھی ٹھیک نہیں رہے گا تو آج کا جو پلیٹر تھا کافی ہیوی تھا بہت زیادہ ہیوی تھا اصد سے تو کھایا نہیں گیا تھوڑا بہت ہم سے بھی بچ گیا تھا جو خیار نقصان نہیں ہوتا فرینچ میں لگا دیا نیکسٹ ہمیں کام آ جائے گا تو یہاں پہ میرے پنیر ٹککہ بھی بن کے ریڈی ہیں ملتہ پنیر ٹککہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور بس لوگ میرا بڑا مزاق اڑاتے ہیں کی بس یہ اس طرح سے کانٹینٹ لاتی ہے یہ ہے وہ تو اس کا انسر میں آپ کو دے چکی ہوں کہ آپ کو مزاق اڑانا ہے جو بھی کرنا ہے آپ کریں مجھے آپ سے آپ کے مزاق سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے جی تو ہمارا پنیر ٹککہ یہاں پہ ہو گیا ہے تیار اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے فرینچ فرائز کو بھی فرائی کر لیا ہے اب آپ پوچھیں گے فرینچ فرائز میں کیا ڈالا ہے اس کی ریسیپی تو یہ بہت سیمپل ہے میں نے کاٹ کے تھنڈے پانی میں ڈال دیا تھے اس کے بعد ان پہ کون فلور ڈال دیا تھا اور یہ ہمارے فرائے ہوگے ریڈی ہوگے تو چلیے پلیٹ تیار کرتے ہیں پلیٹ میں میں نے ڈالا ہے فرائیڈ رائز برگر پنی ٹککہ اور سم فرینچ فرائز اور تھوڑا سا سوس یہ ہمارا آج کا پلیٹر ہے آپ خود ہی دیکھ لیجئے اس پلیٹر کو کیا نام دینا چاہیے تو آپ مجھے کومنٹ باکس میں دے سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم سب بیٹھ کے کر رہے ہیں انجوائے آئی ہوپ آپ کو میرا یہ بلوگ اچھا لگا ہے اچھا لگا ہے تو لائک کر دیں چینل پر پہلی بارے سبسکرائب کر دیں ملتی ہے نئے ویڈیو کے ساتھ نئے کانٹینٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سکت خیال رکھیں دعوی ویاد رکھیں اللہ حافظ با بائی